کرونا مہا ماری کچھلتی پردھان منتری نرین موڈی نے گھر میں رہ کر ہی یوگ کرنے کا آگرہ کیا تھا اجین میں وشوی یوگ دیوز پر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے کھیلوں انڈیا کے کھلاڑیوں نے یوگ کیا کانچ کی اٹھائیس بوتل کے اوپر دس پیٹ اچھائے پر کھڑے ہو کر کیا گیا عدبود یوگ کھلاڑیوں دوارہ کیا گیا یوگ کا ایک عدبود نظارہ اجین کی 135 ورش پرانی سنسطہ میں دیکھنے کو ملا یہاں روزانہ پریکٹیس پر آ رہے ہیں کھلاڑیوں نے الگ الگ پرکار کی یوگ کر کے سندیج دیا اٹھائیس کانچ کی بوتلوں پر لکڑی کے پٹیے رکھ کر دس پیٹ کی اچھائی پر فائر یوگ دیپ یوگ پر بوٹل یوگ کیا گیا یہاں کھلاڑیوں نے سندیج دیا کہ کورونا کو بھگنا ہے تو یوگ کرنا ہوگا ویسے تو اس سنسطہ میں آمدینوں میں 300 سے ادھیک کھلاڑی روزانہ پریکٹیس پر آتے تھے پرانتو کورونا کال کے کارن یہاں کبھل پانچ کھلاڑی آ رہے ہیں اور یوگ کر رہے ہیں آج ہم نے انٹراشتی یوگ دیوست پر بوٹل کے اوپر دیپ یوگہ کرا جو کی جمین پر بھی بہت مشکل رہتے ہیں وہ آسان پھر بھی ہم نے اس کو بوٹل کے اوپر پٹیے تھے اور اس کے اوپر ہم نے سیر پر گلاس رکھے جو اس کے اندر مومبتی جلی تھی اور اس کے سیر پر رکھے ہم نے یوگہ کر رہا جو کی بہت ڈیفکلٹ رہتا ہے پھر بلکس میں شریف اپراجی بیام شلہ جو کی شہر کی 103 ورس پر پرانی سنسطہ ہے یہاں پر 28 کانچ کی باٹلوں پر کل 10 فٹ کی اوچھائی پر ایک وشیش روپ سے یوگ کیا گیا جس میں فائر یوگ باٹل یوگ وہ جو آسان اور یوگ جمین پر کرنا کٹین ہوتے ہیں ان آسان کو اسٹرکچر پر کیا گیا ویسے تو یہ سنسطہ شہر کی 103 ورس پرانی ہے یہاں پر پرتی دن کریب کورونا کے پہلے 200 سے 300 کھلاڑی پرتی دن گیا ویائیام کرتے تھے پرانتو کورونا کال کے کارن یہاں ابھی 5 سے 6 بچوں 6 بچے پرتی دن ویائیام کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینس اور کورونا کا پورے دھیان رکھتے ہوئے ابھی یوگ کا پردشن آپ کے سمکس کیا گیا آج انترلاشتری یوگ دیواز پر کورونا کال میں یوگ کا بہت بڑا مہتو ہے یوگ کرنے سے کورونا کا سمائے میں شریر میں پرتی رو دکھ شمتہ بڑھتی ہے جس سے کورونا کو ہرانے میں سفلتہ ملتی ہے جس سے کورونا کو ہر طرف سے ہرانے میں آسانی ہو جاتی ہے کورونا سے آج کی تاریخ میں کورونا سے ہر پیڑیت ویکتی یوگا کا ابھیاس کرنے سے سوست ہو رہا ہے یہ کتھن یوگا کے لیے بہت سفلتہ پوروک ہے یوگا سے ایمیونیٹی پاور پیٹ کی پاور ہاتھ کی پاور مانسک تناؤں دور ہوتے ہیں یوگا کرنے سے پورا شریر سوست ہو جاتا ہے اجن سے امرد بینڈوال کی ریپورٹ